بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سب دوست میں ہم حمد نمان اور آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں ڈس سلیوشن جیو تو فرینڈز آج میں نے ایک پارسل مگوایا ہے ٹھیک ہے جامپور سے جامپور سے کمر بھائی ہیں کمر الیکٹرونس والے یہ ان کا نام لکھا ہوئے دکان کا تو میں نے ان سے یہ پارسل مگوایا ہے ایک ڈائزک موٹر دو فٹ والی تو یہ پھر آج ہم نے اس کی انبوکسنگ کرنی ہے تو میں نے کہا جلو پھر آپ دوستوں کے ساتھ میں اس کے جو کچھ فیچرز ہیں موٹر کے وہ میں شیئر کر دوں تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کرتے جائیں تو یہ آپ دیکھیں یہ موٹر ہے پریمیم کی تو ابھی ہم نے کرنی ہے اس کی انبوکسنگ تو ابھی ہم اس کی پھر انبوکسنگ کر لیتے ہیں چاکو سے تو دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا کچھ نکلتا ہے پھر آپ کے سامنے آپ کو پتا چل جائے گا کافی محنت کے ساتھ انہوں نے یہ پیکنگ کی ہے اس کی یہ آپ دیکھیں یہ کافی محنت کے ساتھ انہوں نے یہ کافی اس کے اوپر شاپ پر انہوں نے لپیٹا ہوا ہے تو یہ آپ دیکھیں یہ میں نے ابھی بھی اس کی کار رہا ہوں انبوکسن تو یہ آپ دیکھیں یہ بھی میں یہاں سے اس کو نکال دیتا ہوں اور شاپر کو یہاں رکھا لیتے ہیں سائیڈ پر تو یہ آپ دیکھیں یہ ہے پریمیم ایچ ڈی سپی ڈی پرو موٹر ہے اور یہ 33% فاسٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ موٹر ہے باقی تقریبہ ڈی بے پر اور زیادہ کچھ نہیں ہے آپ دیکھیں باقی زیادہ تار ڈبے پر کچھ نہیں ہے ابھی ہم کار لیتے ہیں اس کی انبوکسنگ اور وزنی کافی ہے اٹھائی نہیں جا رہی ہے خاص سے تو ابھی کار لیتے ہیں اس کی انبوکسنگ تو یہ آپ دیکھیں یہ ابھی میں کر رہا ہوں اس کی انبوکسنگ اور یہ اس کا ہے یوزر مینویل جس سے آپ اس کو اس کو پڑھ کے تو آپ اس کو سیٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ مجھے مل جاتے ہیں اس کے یہاں موٹر ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ موٹر ہے اس کے اندر یہ آپ دیکھیں ٹھیک ہے یہ موٹر ہے اگر آپ کو دکھائی دے رہا تو تو یہاں پہ دو ایلن بی ہیں ایک ایلن بی ہے اور ایک رسیور ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی بٹن ہے یہ ایسٹ والا اور یہ بیسٹ والا تو یہ موٹر کو رکھتے ہیں سائٹ پہ اس کے بعد کیا چیز آجاتی ہے اس کے بعد آجاتا ہے اس کا سٹینڈ ٹھیک ہے یہ سٹینڈ ہے کافی وزنی ہے یہ بھی یہ سٹینڈ ہے جو لگے گا اس کے اوپر ایسے یہ آپ دیکھ لیں جو ایسے لگتا ہے اس کے اوپر اس طرح ایسے لگتا ہے یہ آپ دیکھیں تو یہ سٹینڈ ہے اس کا ہے اس کو بھی رکھتے ہیں سیٹ پہ اور یہ باقی دو اس کی بریکٹس ہے یہ اس کی دو بریکٹ ہے جو آپ دیکھیں یہ جو پڑھ جانا تو اس کے اندر سے یہ لگتی ہیں اس طرح اس طرح اس کے اندر سے لگتے ہیں اس طرح باہر آ جاتی ہے تو پھر ایسے یہ سٹ ہو جاتی ہے باقی یہ اس کے کچھ نٹ بولڈ ہے آپ دیکھ لیں نٹ بولڈ ہوئی بغیرہ 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 باقی یہ دو بریکٹس ہے اس کی جو یہاں بھی لگنی ہے اس طرح ٹھیک ہے تو یہ جب آپ کھولیں گے اس کو آٹومیٹکلی آپ کو اس کی سمجھ لگ جائے گی تو ایک چھوٹی سی یہ انبوکسنگ تھی تو ایک میں نے یہ موٹر مگوائی ہے تو اس کو بھی رکھتے ہیں سائیڈ پر اس موٹر کا فیچر تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ موٹر کس طرح کی ہے ابھی ہم انبوکسنگ کر لیتے ہیں ڈش کی تو ڈش بھی یہ پھر اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ٹیبل اٹھا لیتے ہیں تو یہاں پہ پھر ڈش کو رکھ لیتے ہیں یہ اب دیکھیں اس میں میری آئے ڈش ہے تو یہ بھی وہی لوگو ہے کمر والا کمر الیکٹرونکس والے تو ابھی یہاں سے پھر اس کی میں انبوکسنگ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو کرفی مضبوطی کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ یہ باندھا ہوا یہ میں ابھی کارٹ رہا ہوں چاکو سے اس کو ٹھیک ہے تو یہ بھی کٹ گیا یہاں سے اور ابھی اس کو بھی یہاں پہ کٹ دیتے ہیں تو یہ اس کی بھی انبوکسنگ پہ تقریباً ہو چکی ہے یہ آپ دے سکتے ہیں اور کافی محنت کے ساتھ ہی نہ انہوں نے یہاں پہ اس کو فکس کیا ہوا تو یہ بھی یہاں پہ اتر چکا ہے تقریباً دو رہا چکی ہے تو آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ساتھ ساتھ پھر آپ چینل کو سسکرائب بھی کرتے جائیں تو یہ ابھی تقریباً آیا جتنی بھی یہ انہوں نے باندھی ہوئی تھی رسیاں تو یہ میں نے یہاں سے اتار دیا ابھی آ چکی ہے ڈش کی باری تو ڈش کو بھی یہاں سے نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کے اندر ڈش ہے تو یہاں سے میں ڈش کو نکال لیتا ہوں یہ میری ڈش آ چکی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو اس کے ایلو بگا رہا ہے یہ آپ دیکھیں یہ ایل ہے ٹھیک ہے اس کو میں سے آج رکھتا ہوں اور ڈبر کے اٹھا آگا سائٹ پہ کار لیتے ہیں باقی یہ اس کے کچھ میکنیزم ہیں جو اس کے ساتھ سیٹ ہوتے ہیں یہ پیکٹ کے اندر ہیں تو میں نے ایک بار اس کی انباکسنگ کی بھی تھی آپ کے سامنے آپ کو فکس کر کے میں نے دکھایا تھا تو یہ ڈش ہے فورٹک سٹار والی آپ دیکھیں یہ ڈش ہے میرے پاس فورٹک سٹار والی اور یہ اس کی ہے الپٹی یہ والی یہ آپ کو میں نے ایک بار دکھائی بھی تھی آج پھر سے چیک کر لیں آپ تو یہ اس کی ہے الپٹی اور ایک یہ ہے اس کا میکنیزم تو یہ بھی کافی پیک ہوا ہو ہے باقی آپ دیکھنے اس کو ایسا ہی تو یہ میں نے دو چیزیں مگوائی تھی آج تو میں نے کہا کہ چلو پھر آپ کے ساتھ اس کی میں شیئر کر دوں تمام فیچرز تو یہ یہاں پہ میرے ایک بھائی ہیں ٹھیک ہے ان کو یہ لگا کر دینے تھی تو یہ بھی پھر مگوائی ہے ان کے لیے باقی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آجائے تو لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے گا تو ابھی میں کمر بھائی کا نمبر آپ کو میں یہاں پہ کچھ دکھا دیتا ہوں اگر آپ کو یہاں پہ کچھ دکھائی دے رہا ہو تو یہ نمبر ہے کمر بھائی کا نوڈ کر لیں آپ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آجائے اسے لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ملتے ہیں